دنیا کا سب سے بڑا بحری جہاز ستائیس جنوری کو اپنے اولین سفر پر روانہ ہو رہا ہے ٹائٹینک سے پانچ گونا بڑا بحری جہاز آئیکون آف دی سیز ستائیس جنوری دو ہزار چوبیس کو امریکی ریاست فلوریڈا کے شہر میامی سے اولین سفر پر روانہ ہوگا رائل کریبین نامی کمپنی کا یہ بحری جہاز اولین سفر میں ہزاروں مسافروں کو کریبین لے کر جائے گا رائل کریبین گروپ کے ڈیزائن شعبے کے نائب صدر سیشلینگ کے مطابق یہ بہت بڑا جہاز ہے اور بچے اسے ضرور پسند کریں گے انہوں نے مزید بتایا کہ آئیکون آف دی سیز کے ڈیزائن پر خصوصی توجہ مرکوز کی گئی ہے اور ہر حصے کا ڈیزائن مختلف ہے اس جہاز میں متعدد تھین سیکشنز موجود ہیں جیسے تھرل آئی لینڈ میں چھے واتر سلائیڈز موجود ہیں جبکہ ایبسلوٹ زیرو نامی حصہ برف پر سٹیکنگ کے لیے ہے نامی حصے میں آبشار نظر آئے گی سیشلینگ نے بتایا کہ اس کروز جہاز میں مہمان ہمارے مختلف تھین سیکشنز کی کھوج کر سکیں گے جیسے رائل پرامنیڈ میں اب صرف سائیڈ ایسنٹرل پارک میں چہل قدمی کر سکیں گے اور ایسا محسوس ہوگا کہ اب کسی شہری علاقے میں گھوم رہے ہیں اس بحری جہاز کے کمروں کو 28 کٹیگریز میں تقسیم کیا گیا ہے ان کمروں میں 3، 4، 5، 6 آئیس سے زائد افراد پر مشتمل خاندان قیام کر سکیں گے اس کی سب سے سستی ٹکٹ بھی 1820 ڈالرز کی ہے جسے خریدنے والا مسافر سات راتوں تک ایک عام کمرے میں قیام کر سکے گا اس کے مقابلے میں سب سے مہنگا ٹکٹ تین منزلوں پر مشتمل کے بنکا ہے جہاں متعدد سہولیات دستیاب ہوں گی اس بحری جہاز میں 20 ارشے ہیں اور اس میں ایک وقت میں 5,610 مسافر اور عملے کے 2,350 افراد سفر کر سکیں گے خیال رہے کہ یہ بحری جہاز 27 نومبر 2023 کو فن لینڈ میں رائل کریبین کے حوالے کیا گیا تھا اس بحری جہاز کی تعمیر 900 دنوں میں مکمل ہوئی اور 27 جنوری کو یہ میامی سے کریبین کے لیے روانہ ہوگا یہ 1198 فٹ بلند جہاز ہے جس کا وزن 2,50,800 ٹن ہے اسی وجہ سے اسے دنیا کا سب سے بڑا کروز شپ قرار دیا گیا اس پر سفر کرنے والے افراد کو متعدد سہولیات دستیاب ہوں گی اس میں 40 ریسٹورنٹس موجود ہیں جبکہ کمپنی کے مطابق اس میں بہت بڑا سویمنگ پول بھی ہے جبکہ پہلی بار کسی جہاز میں وارٹر پارک مسافروں کے لیے دستیاب ہوگا جس میں 6 وارٹر سلائڈز ہوں گی موسیقی 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 موسیقی